اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدی پاکستان میں سیاسی درجہ ارارات آپ دیکھ ہی رہے ہیں قادری صاحب اکثر اپنے انقلاب لے کے آتے ہیں پھر سیاسی درجہ ارارات بڑھا دیتے ہیں پھر وہ تھوڑے دن میں کم ہونے لگتا ہے جب اس غبارے سے ہوا نکلنے لگتی ہے ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قادری صاحب کا جو انقلاب ہے اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ مل سکتی ہے اگر حکومت پریشان ہو سکتی ہے حکومت ہل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک جماعت اور ایک شخصیت اگر ان کی سپورٹ کر دیں کیونکہ ان کا جو کارکن ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ سڑکوں پر مارے بھی کھالے حکومت کو فیس بھی کر لیں اور وہ شخصیت ہے عمران خان صاحب کی جو بالکل خاموش ہیں جب سے قادری صاحب پاکستانہ ہیں جو منحاج پر حملہ ہوا اس میں دونوں نے بڑے ووکل تھے اگر کسی پارٹی نے نہیں کیا تو تحریک انصاف نے ائرپورٹ پہ جا کی نہیں گیا باقی تو مشرف صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی کسوری صاحب چلے گئے کل قادری صاحب نے اگر کسی کا شکریہ دا نہیں کیا تو وہ بھی وران خان صاحب کا نہیں کیا باقی سب کا گیا خان صاحب سلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ قادری صاحب کے انقلاب سے اتنے دور دور گئے ہیں میرے خیال میں دکٹر تارور قادری کا یہ حق تھا کسی بھی سوسائیٹی میں کوئی آدمی آ کے اپنا پروٹیسٹ ہو اعتجاج ہو وہ اس کا حق ہے تو اس میں ویلکم کی بات تو نہیں ہے ان کو روکنے کی کسی کوئی حکومت کو کوئی جواز نہیں تھا ان کو روکنے کا آپ مکمل طور پر ایک فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس چودری قادری علائنس سے جب یہ لندن میں تھے میں بھی اس وقت لندن میں تھا اور آپ بھی لندن تو بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ آپ اس میٹنگ میں شرکت کریں صحافیوں کو اندر اندر سے خبریں بھی لیگ کی گئیں کہ جی خان صاحب آئیں گے اور آپ نے بڑا کیٹیگوری کے لکھا کہ بھائی میں کسی علائنس کا حصہ نہیں ہوں پاکستانی آئے ہیں تب بھی آپ مکمل طور پر فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ کیوں قادری صاحب کے انقلاب سے فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں اصل میں شازیب جو تیرول قادری اکثر جو ان کی ایٹی پسنٹ باتیں ہیں میں بلکل ان سے متفق ہوں وہ ایک چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے الیکٹرل سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے اس میں کوئی انصاف کی گنجائش نہیں رہ گئی ایک چھوٹی سے ایلیٹ کا قبضہ ہے یہ ساری چیزیں ان کی باتیں ٹھیک ہیں اور یہ سسٹم کو چینج کی ضرورت ہے ٹھیک ہے صرف طریقے کار کے اوپر ہماری تھوڑا فرق ہے مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی اگر ہم اس دھاندلی کا اتصاب کر لیں اور پھر الیکٹرل ریفارمز کریں تو پاکستان حقیقی جمہوریت بن سکتا ہے بیلٹ کے ذریعے تائر اور کادریز کہتے ہیں کہ پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ آیا اور ان کی میں نے اگریمنٹ دیکھی ہے اور وہ انٹرم گورنمنٹ صفائی کرے ساری سسٹم کی اور وہ جتا بھی ٹائم اسے لگے اور اس کے بعد الیکشن ہو میرا اس سے اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ الیکشنز ہولڈ کرنے کی فری این فیر الیکشن کی اور یہ ضروری ہے کہ اگر یہ چار پانچ حلقوں کا بھی اتصاب کر دیں تو اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کون ملوث تھا ان کو سزائیں دیں اس سسٹم کو ٹھیک کریں جن جنہوں نے اس الیکشن فراڈ کے اندر حصہ لیا ہے ان سب کو آرٹیکل سکس کے تحت سزائیں دیں اور اس کے بعد اصلاعات کر کے صاف اور شواف الیکشن کروائے پاکستان میں حقیق موریت آ جائے گی میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ ایک لمبی فیز کیا ہے میں کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر ہے کہ آئین کہتا ہے صاف اور شفاف الیکشن یہ ہے جو پوائنٹ اف یو میں فرق ہے اگر تیرل قاضی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ ایک سیریس پولیڈیشن کے طور پر جو پچھتر لاکھ ووٹ لے کے آئے ہیں جن کی بڑی زبردست کارکونوں کی بیس ہے آپ ایک سیریس آدمی سمجھتے ہیں تاہیر قاضی صاحب کی جن کا ساتھی ہے کیونکہ میں نے وہ فیز دیکھا ہے کہ جب تاہیر قاضی کنٹینر میں تھے اور آپ کے اندر پارٹی سے پریشر تھا اور آپ نے بعد میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں کیا اس کنٹینر میں پارٹی سے پریشر تھا پھر بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں جی تاہیر قاضی صحیح کہتے تھے آج بھی آپ کہہ رہے ہیں تاہیر قاضی صاحب کہتے ہیں وہ کینیڈا سے آتے ہیں انقلاب لے کے اور چودری پرویز الائی کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں سیریس آدمی کے طور پر آپ لیتے ہونا ہے میں شاہ سے پھر سے آپ کو ایک چیز کہوں جو بھی صحیح بات کہتا ہے اس کو انڈورس کریں تاہیر القادری جو باتیں کہتے ہیں پاکستان میں کیا خرابی ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں انہوں نے صحیح پرڈکٹ کیا ہمارے سے غلطی ہوئی ہمارے سے غلطی یہ ہوئی انہوں نے کہا کہ الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوگا ہم سمجھے الیکشن فری اینڈ فیر اس لیے ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک ازاد عدلیہ کے نیچے پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا تھا اور ہم نے اس ازاد عدلیہ کا سوچا کہ اس کے ہوتے ہوئے دھاندلی نہیں ہوگی یہ بہت بڑی غلطی ہمارے سے اس لیے ہوئی کہ ہم سمجھے کہ چودری افتخار دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اللہ الحق ہے سچ سامنے آگیا ہے آج چودری افتخار کے بیٹے ارسلان افتخار کو ماشاءاللہ پتہ نہیں ان کی کیا کولیفیکیشن ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کو بلوچستان کے اندر ان کی بورڈ آف انویسمنٹ کا وائس چیئرمن بنا دیا گیا ہے اور بلوچستان میں ریکوڈ ایک جیسے اربوڈ ڈالر کے پروجیکٹس ہیں تو وائس چیئرمن کس کو بنائے ارسلان افتخار کیا ان کی کولیفیکیشن ہے وہ مجھے وہی کولیفیکیشن نظر آ دیا ہے جو نجم سیٹی کی تھی پینتیس پنچر لگا کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بننے کی عام طور پر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کو انٹرویو کروں تو آپ کسی کو بھی کریسائز کریں تو اس کے عدم موجود کی میں ڈیویس ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں بڑی ایک ایسی تقروری ہے جس پہ میرے پاس کوئی کاؤنٹر کرنے ہو رہی ہے کہ ارسلان افتخار کو یہ جو لگایا گیا حالانکہ سرڈل کمیشن میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کے خلاف بھی ایکشن پروپوز کیا گیا تھا کہ آج ہی انہوں نے وہ ٹیکس کے معاملات ان کے خراب ہیں مگر ان کو ٹیکس کے معاملات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارسلان افتخار جو زندگی آج گزار رہا ہے مجھے بتا دے کہ اس کی انکم کدھر سے آئی ہے کدھر سے پیسہ آیا ہے اس کے پاس وہ اربوپتی آدمی ہے وہ گاڑیاں جو چلا رہا ہے جو اس کا رینسین ہے کونسی نوکری کی ہے اس نے جو اسے پیسہ مل گیا ہے یہ کبھی بھی جس وقت بھی کیس ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ ارسلان افتخار ایک کرپٹ آدمی ہے اب اس کو آپ نے بلوچستان جہ در سب سے زیادہ ہماری مدنیات ہیں جہ در تیل ہے جہ در گیس ہے جہ در تامبے کے ریزروز ہیں اس کو بورڈ آف انویسمنٹ کا وائس چیئرمنٹ منا دی ہے وائس چیئرمنٹ کا مطلب چیئرمنٹ کیونکہ چیئرمنٹ ہوتا ہے ڈیفیکٹو جو ہوتا ہے چیف منسٹر پروونس بابکان میں الیکشن کی دھاندلی کا ریوارڈ ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جب بہاولپور میں ہم اپنی پوری اب لاعمل دیں گے جب بھی یہ پتا چلا کہ آروز سے کس نے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کرایا الیکشن کا جب بھی آروز کھڑے کریں گے کٹارے میں اور انہیں کہیں گے یہ تم اتنے سال جیل میں سچ سچ بتاؤ تمہارے پیچھے کون تھا جس نے دھاندلی کروائی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس آدمی کا نام آئے گا جس نے چھ جون کو گیارہ میں کو الیکشن ختم ہوتا ہے سارا ملک کہہ رہا ہے کہ آروز نے دھاندلی کروائی ہے اور چودری افتخار صاحب آروز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا زبردہ سیلیکشن کروائی ہے آروز میں عزیز خاندر مرک باتا ہے اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ تحر القادری صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ آلموس وہی کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے ساری بات میع صاحب سے زیادہ تحر القادری آپ کے لئے خطرہ ہیں کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ایک بطور سب سے بڑی اپوزیشن ریپلیس کیا اور اس وقت ساری میڈیا پر اگر کوئی انسان چھایا ہوا ہے تو یہ مران خان نہیں ہے تحر القادری ہے تو تحر القادری نے میاں صاحب کے لئے آپ کے لئے خطرہ بنے ہوئے اس وقت دیکھیں شاہد ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے لئے صرف الیکشن کی دھاندلی خطرہ ہے جس وقت اس ملک کے اندر فری این فیر الیکشن ہوگا ایک ہی پارٹی جیتے گی اور وہ اس لئے جیتے گی کہ ایک ہی پارٹی ہے اگر اوام دیکھنی ہے الیکشن کیا ہوتا ہے الیکشن یہ ثابت کرتا ہے اوام کس کے ساتھ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال لیتا ہوں تحریک انصاف نے پشاور میں تاریخی جلسہ کیا کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا کوئٹہ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئٹہ میں پورا میدان بھر دینا ابھی فیصلہ باد میں ریکارڈ جلسہ کیا ہے پورا سٹیڈیم بھر دیا ابھی سیالکورٹ کے اندر اسلامباد میں کسی نے کہ نون لیگ میں چیلنج کرتا ہوں کہ منارے پاکستان میں جلسہ کر دیں ایک سال میں دو تفاہ بھر ہے ہم نے منارے پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ منارے پاکستان بھر دیں میں چیلنج کرتا ہوں کراچی میں پشاور میں کہیں جلسے کر دیں پشاور میں آئے ہم نے پٹواری بھی دے دیں گے ان کو پھر بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جلسہ آدھی بھی نہیں بھر سکتے ان لوگ ان کے پاس ہے نہیں اور ان کو ووٹ کیسے پڑ گی تقریباً ڈیڈ کورڈ ووٹ جو پاکستان میں کبھی کسی کو پڑی نہیں ہے شازے میں سوال یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ڈر کسے مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے میں ایک سپورٹسپین ہوں جس کی ٹریننگ ہے مقابلہ کرنا طائر القادری بسم اللہ اگر وہ صحیح بات کہیں گے میں ہمیشہ ان کی تائید کروں گا کوئی ایسا نکتہ ہے جس میں آپ اور طائر القادری ایک سٹیج پر بیٹھے ہوں انقلاب کے لیے یا اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسا موقع ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اینڈ گول کیا ہے آپ ان کی مومنٹ کا اور ہماری مومنٹ کا اینڈ گول کیا میری میں اب سے نہیں کہہ رہا میں بھی بستر میں پڑھا تھا ہسپٹل کے میں نے جب کہا ہم نے الیکشن قبول کر لیا ملکی خاطر یہ دہشتگردی بہت بڑا ایشو تھا پاکستان اس میں پھسا ہوا ہے معاشی حالات برے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ملک انتشار نہیں دیکھ سکتا ہم نے الیکشن قبول کر لیا لیکن دھانلی قبول نہیں کی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ اور طہر القادری مل کر مگر میں اور میں بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ کھلی بات کرتے ہیں اور عوام کے لیے کہ آپ جنونلی ڈاکٹر طہر القادری کی شخصیت میں ایک انقلابی لیڈر دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہی ایک وہ انقلابی آدمی ہے جس کے ساتھ آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے میں کیا دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے کہ وہ انسان نہیں جانتا کہ نیتیں انسان کی کیا ہوتی ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو طہر القادری میرے سے بہتر ناب طول کے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ جو ایسر میں پاکستان کے عام لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں جو کہ تکلیف لوگوں کو گزر رہی ہیں ایک ایک بالکل کرپٹڈ الیکشن الیکٹر پروسس ہے ایک کرپٹرین اس ملکی رولنگ ایلیٹ ہے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے انہوں نے مل ملا کے وہ اعتصاب اپنا رکھ لیتے ہیں الیکشن کمیشن ان دونوں پارٹیز اپنے رکھ لیتی ہیں پیسے ان کے باہر پڑے ہیں سیاست ملک میں کر رہے ہیں عربو پتی ہیں باہر عربو پتی ڈالر نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے بچے ان کے سارے جس طرح کوئی شاہی خاندان سے ہیں تو ان کے خلاف میں کسی بھی جب وقت آئے گا اور ہم نے مومنٹ چلائیں گے ہم سب کو دعوت دیں گے اپنے ساتھ اگر آپ نے یہ جلسے ہی کرتے رہے تو پھر عوام نے آپ کی جلسوں میں آنا چھوڑ دینا اگر آپ نے کلیر ٹائم فریم نہیں دیا کہ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا بھاولپور کا جلسہ صرف ہم نے بھاولپور کا جلسہ کیونکہ ربزان آ رہی ہے اس سے پہلے رکھا تھا اور اس کا صرف ایک ہی مقصد اور وہ جب پاکستان ملٹری آپریشن شروع ہے تو وہ ہم نے سوچا کہ ہم رہنے دیتے ہیں بھی کیونکہ سارا وہاں بچارے آئی ڈی پیز نکل رہے ہوں گے لوگ تباہ ہو رہے ہوں گے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہوں گے میں سوچے یا فوج سے میسج آیا کہ بھی رہنے دیں شیخ رشید صاحب نے ٹرین مارچ کینسل کر دیا سنے قادری صاحب بھی نہیں آ رہے تھے وہ تو اچانک پنجاب حکومت نے ما شاءاللہ ایسی کاروائی کی منحاج پہ کہ آپ سب کو دوبارہ پولٹیکس کا موقع ملا خبر یہ تھی کہ فوج نے کہا تھا کہ آپ کا باولپور نہیں ہوگا آپ کا ٹرین مارچ نہیں ہوگا اور آپ پاکستان نہیں آئیں گے شاہزے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں میں جب پانچ سال کا تھا نا تو میری والدہ کو ایک چیز پتا تھی کہ کبھی بھی زبردستی میرے سے وہ کوئی کام نہیں کروا سکتی تھی وہ مجھے ایکسپلین کر دی تھی کہ عمران یہ اس لیے کرو کہ یہ 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 فائدہ ہے تو میں مجھے کام کرتا تھا انہیں بھی پتا تھا آج تک میں نہ کبھی کسی کا پتلا بنا ہوں نہ میں کبھی کسی کا پتلا بن سکتا ہوں پولٹیکس میں میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی فیکٹریہ میری لگ جائیں گی مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے میرے بھار بینک اکاؤنٹس ہیں میں نے چوری کرنی اور چوری کو بچانا ہے ایک تو چوری کرتے ہیں پولٹیکس میں آکے پھر اس کو بچاتے ہیں پولٹیکس میں آکے میں اپنے ملک کے لیے پولٹیکس کر رہا ہوں میں کسی سے ناج تک ڈکٹیشن دیا نہ ملوں گا میں ایک سوال رکھے جانا ہوں خانسا بریک پر میاں نواز شریف صاحب نے وہ عام طور پر فرسٹریٹ ہوتے نہیں ہیں مگر پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ پریشر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میری ٹانگیں نہ کیچو کام کرنے دو ملک کو ترقی گرا پر لے جانے دو یہ جلسے جلوسے نہ آپ سے بڑا انہوں نے گلہ کیا ایک بریک کے بعد میں خانسا پوچھتا ہوں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید میاں صاحب عام طور پر پریشر لیتے نہیں آپ کے خلاف بیانات چوہنسار صاحب تو خیر آج کل بڑے اچھی دوست ہیں آپ کے بڑی جیب جیب خبریں بھی ہاری دی درمیان میں کہ میاں صاحب سے ان کے اختلافات ہو گئے آپ سے تعلقات اچھے بڑے بہرہ مگر پہلی دفعہ میں نے دیکھا یوت کی لیپ ٹاپ کی سرمنی میں کہا کہ بھائی ہمیں کام کرنے دو یہ جلسے جلوس اور یہ ساری چیزیں چھوڑو اپنا خصوبہ آپ سمالو اور مجھے ملک کو ترقی کی را پر گامزن کرنے دو صرف کرنے دیں نا کام کرنے کرنے دیں پیپلز پارٹی سے تو پھر بہتر ان کی گورنرس کاش کہ میاں صاحب ملک کو ترقی کروائیں اور ماشاءاللہ جو ان کی اپنا بڑا خاندان ہے ان کے بینک اکاؤنس کی ترقی نہ کروائیں کیونکہ سارا خاندان بزنس میں لگا ہوا ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس کو کانفلکٹ آف انٹریس میں آپ کو پروف بتا دیتا ہوں ابھی پختون خواہ کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ قانون پاس کیا گیا ہے کانفلکٹ آف انٹریس یعنی اقتدار میں آکے آپ اپنے آپ ذات کو فائدہ نہیں بچا سکتے ہیں یہ ساری مغربی دنیا کے اندر جمہوریت کا جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کانفلکٹ آف انٹریس ہے کہ آپ جب پاور میں آتے ہیں آپ پاور کو ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں مثلا پریزیڈنٹ اوباما ہے یا کیمران ہے امریکہ تو بہت امیر ہے برطانیہ کی مثال لے لیں برطانیہ کے اندر برطانیہ کی جو سلانہ آمدنی ہے وہ پچاس مسلمان ملکوں کی ملاکے جس میں سعودی ریپیا بھی ہے ان کی ملاکے جو سلانہ آمدنی ہے وہ برطانیہ جتنی ہیں اب برطانیہ کے پاس سوچیں کہ پرائم منسٹر کال ڈیویڈ کیمران فیصلہ کرے گا میں بزنس کرتا ہوں وہ مہینوں کے اندر عرب و خرب و پتی بن جائے گا کیونکہ بڑا آسان ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی انہوں نے عساق دار وہ سمدھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سب رشتہ داری انہوں نے روپیہ کو سو سے پچا دیا ایک سو آٹھ پہ اب میں ہوں میں بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں میرا خاندارمی لگا ہوئے بزنس پہ مجھے پتا ہو کہ روپیہ نے جانا ہے ایک سو آٹھ پہ میں ڈالر لے لوں اور ایک سو آٹھ سے پھر واپس میں سو پہ لے آؤں کیونکہ میں پھر ڈالر پرینک دوں سنیں میں سنتو لے میری بات میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بتا رہا ہوں ان کا آپ نے کہنا ثبوت کیا ہے ان کے اپنے حساسے ہیں شریف خاندان کے اپنے حساسے ہیں ان کے پاس ٹوٹل پچاسی انیس سو پچاسی میں چالیس کور روپیہ تھا سات سال کے اندر اپنے ڈیکلینڈ ایسٹس چالیس کور روپیہ سے پندرہ عرب روپیہ پہ پہنچ گیا اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے پر سو پشاورز ہو گیا ہے وہ میں نے چلانا بھی ہم پبلک سے بات کر کے جن چیزوں کی پبلک نے تعریف کی وہ یہ کہ صفائی ہے پٹواری کلچر میں کمی ہے پولیس کا نظام بہتر ہو گیا ہے اس کے علاوہ پبلک کو بڑی سیریس قسم کی پرابلم سے وہ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف سے زیادہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کام ہمارا نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہم تحریک انصاف سے ایکسپیٹ کرتے تھے اس طریقے سے ایک سال کی پرفارمنس نہیں نظر آئی ہے ہمیں تحریک انصاف دیکھیں اب میں لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ نقصان اس دس سال کی جنگ کا ہوا ہے پختون فاہ کو لوگ اس لئے کہہ رہے ہیں آپ نے نوے نوے دن کے وعدے کیے تھے ہم نوے دن کے وعدہ کریں گے نوے دن میں میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں نے نوے دن کا وعدہ سب سے بڑا کیا کیا تھا کہ بڑی کرپشن ختم کر دوں گا میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی کبھی ایک کوالیشن پارٹنر کو نکالا گیا کرپشن کے اوپر مجھے ذرا بتائیں نا کبھی نون لیڈ نے نکالا ہے کبھی پیپلز پارٹنر نے نکالا ہے اگر کونسی نے انہوں نے کرپشن کی تھی آج تک پتا ہی نہیں جلا آپ نے نکال تو دیا آج تک نہیں بتا ہم نے کیا کرپشن بجاروں نہیں کی تھی ہم نے کرپشن جو کرپشن تھی حالکہ ان کی شورت خراب ہے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں اس بات میں نے جس سے پوچھا انہوں نے کہا کہ صحیح نکالا ہے مگر کس بات میں نکالا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باتوں سے نکالا تھا وہ کیونکہ ہماری ابھی تک اتصاب نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ایک بڑا لمبا پروسیچر اتصاب سیل کا بنایا تھا کہ وہ آزاد ہو میں آپ کو بانتے ہوئے کہ وہاں پہ کرپشن کم ہوئی ہے اور عوام کہہ رہے ہیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے اچھی گورننس کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ کرپشن کم کر کے بھی خیرت پختونخواہ کے عوام کے حالات نہیں بدل پا رہے ہیں اچھی گورننس اور اچھی ٹیم کا بھی مسئلہ ہے جو آپ نہیں بدل پا رہے ہیں میری عرض سنیں آج جتنی ہم نے کرپشن کے اوپر قابو پایا پختونخواہ کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی سے آج پوچھ لیں کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی کہہ کہ جناب اسے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں کوئی بڑے کانٹریکٹ پہ بڑی کرپشن کی میں نے نام لی تھی بڑی کرپشن کا مطلب جو بڑے بڑے کانٹریکٹس آتے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کوئی آج کہہ کہ پختونخواہ میں پیسے مانگ رہے ہیں مجھے بتائیں میاں صاحب پہ بار بار الزام لگا کہ آپ ملک کے وزیر آزم ہیں صرف پنجاب کے نہیں ہیں پنجاب نہیں لاہور اور میاں صاحب اس امپریشن کو اور لاہور بھی نہیں رائے ویں اور آپ اگر پچھلے ایک سال میں دیکھیں تو میاں صاحب اس امپریشن کو ڈسپیل بھی نہیں کرنا چاہتے وہ جاتے ہیں باہر تو واقعہ اپنا بھائی لے جاتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مگر مگر ساکھ مگر ساکھ مگر ساکھ نہیں ہے میں جو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں خان صاحب اگر آپ نے بھی ملک کا وزیر آزم بننا ہے تو نہ کے پی سے بننا ہے نہ سن سے نہ بلوچستان سے اگر آپ پنجاب سے جیتیں گے تب ہی وزیر آزم بنیں گے اور میاں صاحب اس امپریشن کو قطعی طور پر ڈسپیل نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے پنجاب کے ووٹر کو بار بار بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے تو درست لگ رہا ہے میں تمہارا وزیر آزم ہوں آپ صاحب اس امپریشن کو کیسے ڈسپیل کریں گے یہی پنجاب کا وزیر آزم یہی پنجاب کے ساتھ ان سے ہا رہے آپ کو اگر پنجاب سے ووٹ لینا ہے اگر مجھے پنجاب کی ووٹ لینے کے لیے یہ کہنا پڑے کہ میں پنجاب کا وزیر آزم اور پنجاب کا وزیر آزم بنوں گا میں بنا ہی نہیں چاہتا میں پاکستان کا وزیر آزم وہ بننا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ اس ملک کو اکٹھا کرے گا اس کو ایک قوم بنائے گا یہ جو آپس میں تاثب پھیلتا جا رہا ہے یہ جو کتنا ظلم کر رہے ہیں بچائرے لوگ آپ یقین نہیں کر سکتے میں وہاں اندر گیا ہوں ایف سی آر بنوں کے اندر جو نوت وزیرستان کے ساتھ جدر بورڈر جدر سے آ رہے تھے ریفیوجیز یعنی اس گرمی میں کوئی درخت نہیں ہے وہاں ریگستان ہے وہاں درخت تو ہی نہیں وہاں اس میں عورتیں بچے بوڑے جس طرح وہ چلے آ رہے ہیں لاکھوں لوگ اور یہ بجائے کہنے کے پنجاب اور سندھ کو آئیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور پنجاب کو تو سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ انسان ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ چھوڑیں کہ یہ پاکستانی ہیں اگر کوئی اور ملک سے بھی اس طرح لوگ آ رہے ہوتے ہیں میں دل کھول کر ان کو کہتا ہے انسان آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے دروازے بند کر لی ان کو اور ان کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونے لگا پختونخواہ میں بنو کی پوری ازادی مشکل سے آبادی دس سب گیارہ لاکھ ہے ادھر جب چھ سات لاکھ لوگ آ جائیں گے مجھے بتائیں کون سے ہسپتال کچھ کر سکے گے کیا کر سکے گے اور انہوں نے کہہ دے رہے ہیں جی پختونخواہ اور پختونخواہ کی گورنمنٹ کو پتا کیسے چلا ہے کہ آپریشن ہوگا ٹی وی پہ سنے سب نے میں نے ٹی وی پہ دیکھا آپریشن ہو رہا ہے کیا ان کو کم از کم تیار نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کو کہ وہ کچھ تیاری کرتے ہیں یہ سب پختونخواہ کی حکومت کے ساتھ واقعی ذاتی ہے مگر دس جون کو قبائلی علاقوں سے بڑی خبریں آ رہی تھی وہاں سے صحافی بتا رہے تھے صحافی حضرات کے حافظ گل بادر نے کہا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ جی میگریٹ کرنا شروع کرو تو اس کا مطلب ہے حافظ گل بادر کو تو بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے آپ تک نہیں پہنچی یہ بات کیا آپریشن ہونے والا ہے میں آپ کو شازیب یقین دلوائیں میں ٹی وی پہ شام کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور وہاں پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن شروع ہو گیا یاری اللہ دے چلیں اور کوئر چھوڑیں پاکستان کی سیکنڈ بیگست پارٹی ہے دوسری نمبر پہ زیادہ ووٹس لیے ہیں گورنمنٹ پختونخواہ جو تباہ ہو چکی ہے اس وار کی وجہ سے وہاں جو حالات ہیں پختونخواہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں کیا کر سکتے ہیں وہاں جنگ کا عالم ہے وہاں کوئی انویسٹر نہیں جانے کے لیے تیار وہاں سے لوگ بھاکے ادھر آ رہے ہیں تو یاری اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک کرنے میں اور سب سے پہلے امان ہو تو ہم کچھ کریں ہم سن رہے ہیں پختون کا کہ پرویز خاطر کا مجھے ٹیلیفون آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپریشن شروع ہو گیا اور آپریشن کے کون متاثر ہونا نہ تو صرف آئی ڈی پیز چھے سات لاکھ لوگ آ رہے ہیں وہاں اس کے علاوہ جو ساری دہشت گردیا ہمارے آئی جی پولیس جو ہیں انہوں نے ہمیں پوری ڈیٹیل دیا ہے کہ اس کا دس پندرہ دنوں کے بعد فال آؤٹ آنا شروع ہوگا دھماکے شروع ہوں گے جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ کدھر ہوں گے وہ سارے پختون خواہ میں سارے ہوں گے ہم مجھے یہ بتائیں کہ وہ صبح جو پہلے اتنا متاثر تھا نہ ہماری تیاری کروائی نہ ہمیں بتایا نہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا اور ہم پوری مدد کر رہے ہیں حکومت کی ہم نے ہر جگہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں یعنی ہم نے یا تو کہا ہو نا کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی ہم ان کی پوری طرح ان کی حمایت کی اے پی سی میں بیٹھے ہیں ہر جگہ ہم نے ان سے جو انہوں نے کہا ہم نے کہا آپ کے اوپر ہم اعتماد رکھ رہے ہیں اپنا نمائندہ دیا رستم شاہ مماند جو بتائے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے باوجود کانفیڈنس میں نہیں لیا کیونکہ ہم دشمنت ہیں ان کے میں ایک بریک لیتا ہوں اگر کانفیڈنس میں کی پی کی حکومت کو نہیں لیا گیا اور یہ ایک پوائنٹ آپ نے پہلے بھی ریس کیا جس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا مرکزی حکومت کی طرف سے کہ کانفیڈنس میں لیا تھا یا نہیں لیا تھا تو آپ کی بات پائی سینڈ کرتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپریشن شروع ہوا حضر خان صاحب سے اور بات کرتے ہیں یہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا اس قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں خان صاحب کے دوست کہنے لگے ہیں تو حضر خان صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین خان صاحب یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ستائیس کو اب آپ کو بھی پتا ہے کہ عوام کو بار بار اسنی گرمی میں سڑکو پر نہیں نکالنا پھر رمضان آ رہا ہے ستائیس کو آپ نے لا عمل اناؤنس کر دینا ہے غالباً جو میں عظیم کر رہا ہوں کہ آپ رمضان تک کے تیس دن دیں گے تاکہ جیسے عید ہو اور رمضان ختم ہو آپ واپس سڑکوں پر آئیں آپ کو کوئی انسائیڈ انفرمیشن دے رہا ہے نہیں انسائیڈ انفرمیشن نہیں دوستیاں تو نہیں آپ کی ہماری پارٹی میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہے دوستی تو میری آپ سے بھی بہت اچھی ہے بہت اپنے بھی نیدی کوئی انسائیڈ انفرمیشن بہت یہ رمضان میں عظیم کیا جا سکتا ہے کہ رمضان میں تو آپ نے پانچھے بجے لوگوں کو نہیں نکالنا بھار اور روزے کی حالت میں اگر آپ ایک مہینے کا پیریٹ دیتے ہیں سر تو میاں صاحب کے پھر کنسرنس ٹھیک ہیں کہ آپ نے انہیں کام نہیں کرنے دینا اور آپ نے انہوں کی ٹانگیں کھیچنا شروع کر دینا ہے میاں صاحب نے جو اب تک ایک سال میں کام کر دی ہے نا بجلی کی قیمت دگنی چوری اس سے زیادہ چوری دگنی سرکولر ڈیٹ جو انہوں نے پانچ سو اورب دیا ہے وہ پتہ نہیں کس کو دیا ہے کون دیا ہے کس نے فائدہ اٹھایا ہے پھر سے تقریباً ساڑھے تین سو اورب روپے کا سرکولر ڈیٹ پھر چار پڑی ہے تو مجھے بتائیں نہ بجلی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسی بجلی کی قیمت دگنی ہر چیز کی قیمت دگنی آسل زرداری کو ہم اتنا برا کہتے تھے کہ وہ اس نے ملک تباہ کر دیا آپ یقین کریں ساری پرفارمنسز آسل زرداری کے ان سے بہتر ہیں کرزے انہوں نے ان سے زیادہ لے لی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کرزے نہیں لیے جو انہوں نے لی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی کم بری اور زیادہ بری کہتے ہیں بہتر رہا گیا نہیں ان سے اس سے بہتر مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آسل زرداری کا دور ان سے بہتر جنرل بزنس کانفیڈنس بہتر ہے آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بہتر سنٹیمنٹ بہتر ہے کونسی بزنس کمیونٹی جن کو انہوں نے نواز رہے ہیں یہ ہے ہی امیروں کی حکومت ہمیشہ انہوں نے امیروں کو فائدہ پچھایا ہے انہوں نے امیروں کو کبھی ٹیکس نہیں کیا کیونکہ خود یہ ٹیکس نہیں دیتے پیسے باہر رکھتے ہیں مجھے بتائیں سب سے بڑی بات ان کو کیا کرنی چاہیے تھی دو سو ارب روپیہ دو سو ارب ڈالر دو سو ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے سوچلنڈ کے اندر ایک سال ہو گیا ہے ساٹھ ملین ڈالر آسف زرداری کا سوچلنڈ میں پڑا تھا قانون ہے اب انٹرنیشن کہ اگر آپ کسی کے خلاف کہنا کہ یہ جو پیسہ باہر پڑا ہے میرے پاکستانی کا کسی باہر کے بینک میں یہ پیسہ انہوں نے غلط طریقے سے باہر لے کے گئے ہیں منی لانڈرن کر کے گئے ہیں یہ پیسے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جس کا پیسہ باہر پڑا اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جائز طریقے سے پیسہ آیا لے یہ کیوں نہیں کیانے ہو پتا ہے مجھے حیرت ہے خود اساق دار صاحب نے بھی کہا ہے کہ دو سو رب ڈالر پڑے میں پاکستانی اٹھ گئے اور اس بجٹ میں کوئی اسی بات نہیں کی کہ ہم کتنے پیسے واپس لائیں گے اسے چکو مستگیا لوگوں کی آپ نے کمر توڑ دی ہے کرزے آپ نے اتنے لیے ہیں اتنے لیے ہیں کہ ہماری دو نسلیں یہ کرزوں پھندے ڈالر آئیں گے ان کے گلوں میں کرزے دیتے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ کونسی یہ بڑا بارکہ مارا ہے انہوں نے کیا کرزے لینا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانی آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہر ایک ہفتے بعد بریکنگ نیوز کا ڈبا گھومتا تھا کہ بہت بڑا سکیم بریک ہو گیا ہے کوئی بڑا سکیم نہیں ہے کرپشن سکیم کہہ رہا ہوں میں کوئی بڑا نہیں ہے بڑا سکیم یہ سکیم تو تب آپ ان کو سکیم ایک وجہ سے اس لیے نہیں نکلتے کہ ان کا طریقہ مختلف ہے مثلا یہ جو میٹرو بس بنا رہے ہیں یہ جو میٹرو بس پچاس ارب پانچ ہزار کروڑ پہ کی میٹرو بس بنا رہے ہیں آپ کا خیال ہے اس میں سے کتنا پیسہ نکلے گا یہ پڑے طریقے کار سے پیسہ بناتے ہیں انہوں نے ایسی ایسی سکیمیں نکالی ہیں اس بجٹ کے اندر آپ حیران ہوگے شاہزے کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا کہ آپ پیسہ یہاں سے حوالے کے ذریعے باہر بجوائیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اسی پیسے کو بینکوں کے ذریعے یہاں لے کے آئیں وہ انویسٹ کریں تو آپ کو صرف بیس پسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے میں محنت کر کے اس ملک میں پیسہ کماؤں ٹیکس دوں میں انویسٹ کروں تو مجھے تیتیس پسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے میں اگر اپنا اسی طرح پیسہ باہر چوری کر کے باہر لے کے بینک کے ذریعے لے آؤں میں جا کے کول بیس پروجیکٹ کے اوپر لگا دوں آپ کو پتا ہے میرا پروفٹ کتنا گیرنٹی کریں گے انہتیس فیصد اگر ایک منٹ ہے جو اگر پیپلز پارٹی نے پندرہ پسنٹ پر مروا دیا تھا اس ملک کو جب ڈالر پر پروفٹ گیرنٹی کیا تھا پار پلانٹس پر یہ ستائیس سے انہتیس پسنٹ کر رہے ہیں یہ کس کا پیسہ ہے اور میں آپ آپ نے کہنا سکیم نہیں ہے میں آپ بتاؤں ایک وجہ سے سکیم اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوڑوں روپیہ ہر مینہ خرچ کرتے ہیں ایڈویٹیزمنٹس کے اوپر اخباروں کے اوپر ماشاءاللہ ان کا ایک میڈیا سیل بھی ہے ایک پورا میڈیا گروپ ان کا میڈیا سیل بنا ہوا ہے وہ صرف چل رہے ہیں اب ان کی ایڈویٹیزمنٹس پر یہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں اس کے باوجود معذرت کے ساتھ جیو نیوز بن آپ کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں شروع کی تقریر سے لے کے آخری کی تقریر تک ایکسپیس نیوز اور باقی سارے چینل پوری پوری دکھاتے ہیں جو آپ کی ماضی کی شکایتیں وہ ساری دور ہو گئی ہیں آپ کو اتنی کوریج ماشاءاللہ مل رہی ہے آپ کی ایک ایک سپیر ایر آپ کی چھوڑے شاہم امود قریشی صاحب کی پوری تقریر دکھاتے ہیں دوسرے سکیم تم میڈیا پر ساری چیز آ تو نہیں ہے نا یہ پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا پیسہ انہوں نے کبھی کوئی انتاظہ لگا ہے کہ جتنا پیسہ انہوں نے ایڈورٹس پہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی پیسہ گمنٹہ لگ رہے اور شکلیں بھائیوں کی آ رہی ہیں ماشاءاللہ اشتہار بہت آ رہے ہیں آج بچوں کے آ رہے ہیں آپ کے میرے پروگرام کے بیچ میں بھی چلے ہوں گے پنجاب اکومت کے لے دیکھیں آپ تو پروگرام سپانسر ہوگی ہے ایک مینہ ایک مینہ کے اشتہار دریب قوم جو بھوکی نگی مار رہی ہے آدھی عبادی دوب کی روٹی نہیں کھا سکتی مہنگائی اسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہے پچیس کورڈ اپی آئینہ انہوں نے ایک مینے میں ایڈورٹس پہ خرچ کیا ہے اچھا چلے اپنی جین سے کریں اپنی جین سے کریں ایڈورٹسمنٹ واقعی بہت ہے مگر خان صاحب ایک ایسی حکومت جس نے پانچ سال زرداری صاحب کو برداشت کر کے حکومت میں آئے ہوں ایک سال ہوا ہو وہاں پہ ایک طرف عمران خان سڑگوں پر نکلے ہو اور انہیں پتہ ہو کہ یہ ٹائم لائن دینے والے ہیں دوسری طرف قادری ملک میں آ جائے ہے غلط مگر بھسے میں شازے میں بالکل اسی لیے نکلا ہوا کہ میں ان کو گرانا چاہتا ہوں گرانا چاہتا تو میں الیکشن ہی نہ مانتا مجھے تو ہمیں تو تب ہی پتہ چل گیا تھا فراڈ ہے یہ ہے موبائل فون کا زمانہ لوگوں نے موبائل فون پہ تصویریں لی ہوئے تھپے لگاتے ہوئے لوگوں کے تو ہم نے ساری اکیس سو پیج کی ایفیڈنس دی ہے ہمیں تو پتہ تھا کیا ہوا ہے پبلک ساری تحریک انصاف کے لیے نکلی ہوئی ہے باہر سے پاکستانی تحریک انصاف کو ووٹ دینے آ رہے ہیں اور جیت کون رہے ہیں جناب نون لیگ جوتری ہے بہت ان کے خالی ہے ہماری آٹھ بجے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے بندہ پرندہ کوئی نہیں ہے اور اوپر سے میاں صاحب گیارہ بیس پہ تقریر کر رہے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں مجھے کلیر مجورٹی دلوانا ہے تاکہ میں صحیح طرح حکومت کر سکوں اور میاں صاحب پانچ گھنٹے پہلے تو ووٹنگ بند ہو گئی ہے مجورٹی آپ کو کلیر کس نے دلوانی ہے وہ میرے خال میں وہ آروز کے لیے یہ پیغام تھا اور ماشاءاللہ آروز نے سب کچھ روک دیا پنجاب پولیس ان کا جو ملٹنٹ بینگ ہے وہ نونلی کا وہ ایکشن میں آ گیا انہوں نے اس کے بعد ملکے کھل کے دھان لی کی ہے اور کھل کے ایسی دھان لی کی ہے کہ بچارے اب ڈر گئے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ چار ہلکے کھل گئے تو سارا بھید کھل جائے گا آپ کہتو رہے ہیں کہ میں حکومت گرانے نہیں نکلا مگر کیا آپ کو اچھی طرح نہیں پتا کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جبکہ سنٹیمنٹ بھی بناوا ہے وہ منحاج والا واقعہ ہو گیا قادری صاحب بھی آئے اور آپ بھی آپ بھی باہر نکلے ہیں اگر اس دفعہ اس وقت آپ نے میاں شریف صاحب میاں نواز شریف کو نہیں پکڑا تو پھر اگلے دو سال آپ کو موقع نے ملنا اور تین چار سال بعد انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کر دینا اور پنجاب ان کی بیس ہے جہاں پہ دہشتگردی مسئلہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہے تو میاں نواز شریف آپ کے ہاتھ نہیں آتے آپ گرانے ہی نکلے ہیں ابھی میاں نواز شریف صاحب میری پھر سے شازے بات سنو آپ میری گیارہ میں کو ان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد جب سے جو انٹرویو میرا دیکھ لیں اب سے تقریب ان چودہ مہینے ہونے لگے کوئی انٹرویو دیکھ لیں کسی انٹرویو میں اس کے علاوہ میں نے کوئی بات کی ہے کہ ہم نے ان کی حکومت الیکشن مان لی ہے ہم نے دھان لی نہیں مانی اور چار ہلکے اگر قانونی طور پر انہوں نے نہ کھولے میں سڑکوں میں نکلوں گا آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ میں نے کبھی بات کی ہے آپ مجھے بتائیں میں نے کبھی چینج کیا اپنا موقف میں نے کبھی کہا اس کے علاوہ کوئی بات میں نے تب سے کہتا گیا ہوں کہ اگر مجھے قانونی طور پر نہ ملا مجھے یاد ہے ڈاکٹر دانش کے پروگرام ہے جو اے آر وائی بچا رہا کو کتنا سزا دی ہے کتنا ظلم کی ہے اے آر وائی کے اوپر ہائی کوڈ کا فیصلہ آ گیا ہے وہ سسپینٹ کر دیا پیمرا کا اور پیمرا کو بڑی زیادتی کوئی بات بہت میں نے مجھے ڈاکٹر دانش کے پروگرام انہوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کہہ رہے تھے ہم سڑکوں پر نکلے گئے میں نے کہا پہلے میں قانونی راستے سارے دیکھوں گا سارے جب قانونی راستے دیکھ لئے چار مہینے ٹرائبیونلز کو ملے تھے جب چودہ مہینے میں انصاف نہیں ملا میں نے تو سڑکوں پر نکلنا تھا میں تو نکل رہا ہوں میں تو اپنے پروگرام کے تحت نکل رہا ہوں اب اگر اس میں میاں صاحب نے دھانلی کر کے آئے ہیں تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے کون سا آئین کہتا ہے کہ آپ دھانلی کر کے آئیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں پانچ سال پورے گزاروں گا اس کا مطلب ایک پہ اس کا مطلب شازی ہے کہ اگلا الیکشن ہم چھوڑ دے لوگوں کے پاس جانا ہم دھانلی کی تیاری کریں دھانلی میں مقابلہ کریں میں لفظ بدل دیتا ہوں کیونکہ اگر ایک سال بعد آپ نے پھر یہ آواز اتھائی کہ دھانلی ہوئی تھی تو آپ کو بتا ہے وہاں آپ کو نہیں سنے گی وقت یہی آپ کو اچھی طرح بتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ چار حلقوں کی حکومت ویریفیکشن نہیں کرائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو آپ ڈیڈ لائن دینے لگیں تو میں لفظ بدل دیتا ہوں پروگرام وائیڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ حکومت گرانے نہیں نکلے آپ حکومت ہٹانے نکلے چار چار اگر انہوں نے چار حلقوں کی ہمیں جو ڈیڈ لائن ہم دیں گے اس میں اگر انہوں نے نا ویریفیکشن کی تھم پرنٹس ہے اس کا مطلب یہ گورنمنٹ فراڈ سے آئی ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے نہیں ہوگئے اس کو ہونا نہیں چاہیے اور ان کو ہم ہونے نہیں دیں گے یہ میں کلر کر دوں آپ کو لفظ چلے لفظ آپ کا لے لیا ہم انہیں گرائیں گے نہیں مگر ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے لفظ آپ کا لے لے دو لیکن میں کولیفائی کر رہا ہوں اگر یہ فراڈ سے الیکشن فراڈ کر کے حکومت آئی ہے اور آپ ان کو رہنے دیں گے تو اس کا مطلب کہ اگلا الیکشن آپ پھر فراڈ میں مقابلہ کریں گے اس کے بعد تو پھر عوام میں پھر تو جمہوریت نہ نہ رہی پھر تو آپ کو پھر یہ پلان کریں کہ جناب ہم نے کیسے فراڈ کرنا ہے ہم نے کیسے لوگوں کو ہم نے گلو بٹ کیسے پالنے ہیں کتنے گلو بٹ پالنے ہیں پولیس کو ہم نے کیسے پیسہ کھلانا ہے آروز کو کیسے پیسہ کھلانا ہے اور پھر ہم اوپر تک کیسے کس طرح لوگوں کو ساتھ ملانا ہے امریکنوں کے پیر پکڑنے ہیں کہ جی امریکن ہمیں آنے تھے تو اس الیکشن سے بہتر یہ ہے کہ آج آپ اتصاب کریں تاکہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو تاکہ حقیقی جمہوریت آئے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ فراڈ ہے میں تھوڑا سور ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم انہیں رہنے نہیں دیں گے اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے اور آپ نے اب کچھ نہ کیا اور یہی آوات چھ مہینے بعد اٹھائی تو عوام آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو آپ اس کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ میں کچھ نہ کروں یہ میں چودہ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میں کروں گا یہ چودہ مہینے سے میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف نہ ملا میں سڑکوں پہ نکلوں گا سڑکوں پہ میں نکلوں گا میں ان کو ٹائم دوں گا ٹائم بہت دے چکا ہوں ہوں ڈیڈ لائن اپ دیں گے اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا وہ گورنمنٹ ضمندار ہوگی نیشنل اسیمبلی کی حیثیت کیا رہ جائیں گے پروینشل گورنمنٹ بھی آپ اپنی توڑ دیں گے سب کچھ توڑنے کے لیے تیار ہوں گے میں آپ کو ٹائم فریم دیں گے اس ٹائم فریم کے لیے پھر آل آٹ ہم جائیں گے سڑکوں پہ تو آپ نے کہا کہ آپ کو اندر کی باتیں کوئی بتا رہا ہے تو آپ نے یہ بھی مجھے آلموس کنفرم کر دیا کہ وہ ایک مہینے رمضان کا ہی ٹائم دینا ہے آپ نے سے زیادہ نہیں دینا یہ تو چودہ یہ تو جمعہ کے جلسہ بھاول پر میں پورا ٹائم فریم دوں گا سب ہاں سب بہت جگہ